ہلو پرینڈز این فیملی ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا اس کو سپورٹ کیا تو آج چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں وہ ہے انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ اور نیئر میں تو سب سے پہلے گائز انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ میں کیا فرق ہے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ بہت ہر تسلی ہیں مگر ایسے نہیں ہیں سب سے پہلے انسیڈنٹ کی ڈیفنیشن کرتے ہیں انسیڈنٹ یعنی کے ایک بات کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تو اس کی ایکسیڈنٹ میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اس میں آپ کو انجری ہو سکتی ہے مائنر انجری اس کے بعد پروپریٹی کا ڈیمیج ہو سکتا ہے ڈیمیج اونلی ہو سکتا ہے بینک روبری ہو سکتی ہے کہ بینک کے اندر سے کوئی چوری کر لے اور مگر وہ چوری کر کے پیسہ تو لے کے جا سکتا ہے مگر اس میں آپ کو انجری نہیں ہوگی تو یہ ہے انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ان ایکسیڈنٹ is defined ان انپلان تو اس میں آپ کی پروپرٹی کا لوس ہو سکتا ہے پروپرٹی ڈیمیج ہو سکتی ہے پروپرٹی آپ کو انجری ہو سکتی ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی ایکزمپل میں آپ کو دنگا کہ آپ کو سمجھ آجائے دو کارے ہیں ان کا اپس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا مگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ آپ کا ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں آپ کی پرسنل انجری کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور آپ کی پروپرٹی کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بھی ہنڈر پرسنٹ اس کے بعد آجاتا ہے نمبر 3 پہ نیئر میس گائز نیئر میس وہ ہوتا ہے جیسے کہ میں ابھی کرین کی آپ کو ایک ایکسیمپل دے دیتا ہوں آپ نے کوئی لورڈ اٹھایا آپ اس لورڈ کو گیا آگے وہ لورڈ جو آپ کا بینک سبین ہے ریگر ہے جو بھی ہے اس کے سامنے گرا مگر اس نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی کوئی مائنر سی بھی انجری نہیں ہوئی تو یہ آپ کا نیئر میس ہے تو اس کے لیے آپ نے نیئر میس میں فوراں ریپورٹ کرنی ہے تو گائز جو آپ کو یہ تینوں چیزیں ون بائی ون سمجھ آگئی ہوں گی کی انسیڈینٹ ایک واقع ہے ایک سیڈینٹ ایک حادثہ ہے وہ نیئر میس جس میں آپ کو کوئی لوس نہیں ہوا کوئی حادثہ نہیں آپ کے ساتھ ہوا کوئی واقع ہے نہیں ہوا مگر وہ آپ کے سامنے ایک چیز ہو گئی ہے جس نے آپ کو نقصان نہیں دیا تو اسی طرح آپ اپنی سپورٹ جاری رکھیں انشاءاللہ ملتے آپ اسے نیکس ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں